دوستو اپنے ناغ ناغن کے قصے کہانیاں اور فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ناغن اپنے مرے ہوئے ناغ کا بدلہ کیسے اس کے قاتلوں کو بھیانک طریقے سے مار کر لیتی ہے لیکن 175 سال پہلے ہوئی کچھ ایسی گھٹنا جسے دیکھ کے سب ہی کے پاؤں تلی جمین کھسک گئی تو دوستو کیا ہوا جب ایک لڑکی کے گرب سے پیدا ہوا سامپ پھر جو ہوا اسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی دوستو ایک عورت انسان کو جنم دیتی ہے اور اپنی پیڈی کو آگے پڑاتی ہے لیکن کیا آپ نے کسی انسان کے شریر سے کسی سامپ کو پیدا ہوتے دیکھا ہے یا پھر سنا ہے روح کپا دینے والی ایک گھٹنا کالپنک نہیں بلکہ ایک سچی گھٹنا ہے اور ایک انسان نے جس نے سامپ کو جنم دیا اور جب بھی کوئی اسے مارتا ہے تو وہ سامپ اسے دکھائی نہیں دیتا یہ سمبھب لگتا ہے شاید آپ بھی یہی کہیں گے لیکن یہ بات ہمالے کے منڈی جلے میں ستھ دیو پشا کوٹ کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں گے تو ان کا جواب سن کر آپ کے پہروں تلے جمین کھسک جائے گی کیونکہ ان کا جواب ہوگا جی ہاں ایسا ہوا ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہاں آپ کو کچھ ایسی ہی باتیں سننے کو ملیں گی جنہیں جان کر آپ شاید یقین نہ کریں لیکن جو کچھ بھی ان کا ماننا ہے وہ شروع سے آخری تک جانیں گے تو آپ بھی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اور چمتکار کے آگے سر جھکا دیں گے تو آئیے جانے یہ چمتکار کیسے ہوا کیسے کنیا نے دیا سامپ کو جنم اور وہاں کس طرح دیوتا بن کر پوجا جانے لگا دیو پشاکوٹ مندر سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کی دوری پر مراد نام کا ایک ستھان ہے یہ ستے گھٹنا ہمیں وہی کے رہنے والے ارون جی نے بتائی ارون جی بتاتے ہیں کہ ایک چرواہی کی فیملی ہریانہ سے یہاں شفٹ ہوئی تھی ان کی بیٹی پشوں کو چرانے کے لیے مراد جانے لگی وہاں ایک سروور تھا وہ جب تھک جاتی تو وہاں بیٹھ جاتی پیاس لگتی تو اسی سروور کا جل پی لیتی لیکن ہر روز اسے ایک آواز سنتی گر جاؤں گر جاؤں اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا وہ پانی پیتی اور اس آواز کو اپنا وہم مان کر گھر واپس چلی جاتی سروور کا جل پینے سے چرواہی کی بیٹی دن با دن کمجور ہوتی جا رہی تھی ایک دن اس کی ماں نے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے جو وہ اتنی کمجور ہوتی جا رہی ہے تب اس نے سروور کے جل کی گھٹنا سنائی اس پر اس کی ماں نے کہا کہ جب اس بار اسے گر جاؤں گر جاؤں کی آواز سنائی دے تب وہ کہہ ہی دے کہ گر جاؤں دوسرے دن جب لڑکی پشوں کو لے کر سروور کرانے گئی پانی پینے لگی تو پھر سے وہی آواز سنائی دی تب اس نے ماں کے کہے انسار کہا گر جاؤں جیسے ہی اس لڑکی نے کہا کہ گر جاؤں تو ندی کنارے ستھت پہاڑ ترنت ہی گر گیا اس کے بعد جم کر بارش ہوئی اور وہ لڑکی وہاں سے گائب ہو گئی ٹکا نہ پہنچی ورطمان میں اسی ستھان پر پشاکوٹ دیوتا کا مندر ہے کہتے ہیں کہ پشاکوٹ دیوتا نے اس لڑکی سے ویوا کر لیا کافی وقت بیت گیا تو وہ اپنے مائے کے مراد گئی جہاں پر اسے ساپوں کا جنم دیا یہ دیکھ کر تو اس کی ماں چمبت ہی رہ گئی اور ساپوں کو مارنے کا پریاس کرنے لگی لیکن تب ہی لڑکی اور ساپ وہی سے گائب ہو کر ٹکا نہ پہنچ گئے یہی ساپ مہناگ اجی اپال اور برحمہ دیو کے نام سے پرسد ہوئے مانتا ہے کہ جس طرح چرواہی کی بیٹی گربہ وستہ کے دوران اپنی خوشی باٹنے مائے کے گئی تھی ٹھیک اسی طرح پشاکوٹ دیو آج بھی ہر تین سال پر ساپ کے روپ میں مراد جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اسی ندی سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں جہاں پر اس چرواہی کی بیٹی پانی پیتی تھی مانتا ہے کہ جب وہ مراد جاتے ہیں تو ندی کے آس پاس کے لوگ کو ڈھول نگاڑے کی آواز سنائی دیتی ہے حالانکہ یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا ہر تین سال پر دیو پشاکوٹ کی یاترہ نکلتی ہے جو کی مراد جاتی ہے مانتا ہے کہ اس میں گاؤں کے پرتیک گھر سے کسی نہ کسی صدسے کا شامل ہونا بہت جروری ہے لوگ اس یاترہ میں شامل ہو کر پشاکوٹ کو پرنام کر کے منتوں کا دھاگہ بانتے ہیں کہتے ہیں کہ پشاکوٹ دیوتا کی اس یاترہ میں شامل ہونے والے بھکتوں کی جھولی کبھی بھی کھالی نہیں رہتی آج بھی جب یہ یاترہ مراد پہنچتی ہے تو اس فٹے ہوئے پتھر میں ساپ ہی ساپ دکھائی دیتے ہیں وہیں جب یہ یاترہ واپس ٹکن آتی ہے تو شردالوں کو ساپ کے روپ میں پشاکوٹ دیوتا کے درشن ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی جرور کرنا تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے دوستو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں